اور ایسے ہی دعا ایک عمل ہے ہم دعا کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اور اس کا عجر اور اس کا فائدہ مردے کو بھی حاصل ہوتا ہے رحمت نے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم میرا تو عمل منقطع ہو گیا یہ اب میرا درجہ کیسے بلند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ یہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے عقیدہ ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں چاہے وہ فرض ہو واجب ہو سنت ہو نفل ہو مستحب ہو اس سب کا ثواب ایسال کیا جا سکتا ہے فتاوہ علمگیری میں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمت اللہ علیہ اس فتاوہ شامی کو رد المحتار بھی کہتے ہیں یہ فقہ نفی کے ایک مشہور کتاب در مختار کی شرع ہے اس میں آپ نے خود یہ لکھا مسئلہ کہ فرض ہو واجب ہو سنت و نفل ہو سب کا ثواب آپ بخش سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہ ہم بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن خانی کراؤ اس کا ثواب بخشو یا آیت کریمہ کرواؤ پھر کرو تو یہ اس کا بھی پہنچے گا اور آپ احتمام کرنا چاہے تو حرج دیں لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حصال کر دیں آپ کو نفلی کام کرتے ہیں آپ کو صدقہ کرتے ہیں سب کا ثواب اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں گی بہنوں میں خاص طور پر میں نے بخل کسی کیفت دیکھی ایک قرآن ختم کیا بھئی کس کے لئے نانی کے لئے یہ صرف میری نانی کے لئے دوسرا قرآن پڑھیں گی یا امی کے لئے بھائی آپ کیوں بخل کر رہے ہیں جب اللہ کی رحمت بڑی ہے وہ عجر دینے کے لئے تیار ہے اور آپ اگر ایک کاروبار سے انویسٹمنٹ کر کے ایک لاکھ روپے کما سکیں اور دوسرا کہے کہ اگر میں تھوڑی سی ٹیکنک بتاؤں یہی ایک لاکھ ایک کروڑ میں بدل سکتا ہے تو پھر ادھر کیوں نہ جائے کہ بھئی ایک کروڑ کما لے تو ہم کہتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے حالانکہ آلہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک قرآن پڑھ کر فرض کر لیں دس مردوں کو بخشے گا تو سب کو پورا پورا قرآن کا ثواب ملے گا ایسا نہیں کہ کچھ کچھ سپارے جا رہا ہوں پورا پورا قرآن کا ثواب ملے گا اور بخشنے والے کو دس قرآن کا ثواب ملے گا اس لئے پھر فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یوں ہی سالے ثواب کریں کہ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یارب کریم اس کا ثواب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے جو دنیا میں موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے سب کے نام اعمال میں منتقل کر دیں تو اس کا وطلب ہے سب کو پہنچے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا تو بخل کیوں کریں سب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر دادا کو بھی کر دیا دادی کے ساتھ ساتھ دادی کہیں گے یہ تم نے کیا کیا سارے زندے کی دادا کو برداشت کرتی لیں تم نے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کر دی یہ پارٹنرشپ ارے بھائی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بخل کی کیفیت سے ہمیں باہر نکلنا چاہئے ہمیشہ وسط رکھیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے ہر ایک کی قبر میں نور اترتا ہے جب آپ عصال ثواب کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو قبور میں نور اترتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرماتے میں سفر کر رہا تھے قبرستان کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک نور نظر آیا تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان سب کی بخشش کیے ایسا نور نازل ہو رہا ہے تو مجھے غیبی آواز آئی وہ گویا کہ ایک مردہ کہہ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ نور ایک شخص کے عصال ثواب کا ہے تو میں نے کہا وہ کیا تھا اس نے کہا اس شخص نے ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور دو رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ الحم شریف کے بعد ایک بار قل یا ایوہ القافرون اور ایک مرتبہ سور اخلاص دونوں رکعتوں میں سب پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا یہ نور تم اس کا دیکھ رہا تو حضرت مالک بن نیران رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا اب میں بھی اسی طرح اس سالے ثواب کروں کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نے اشارت فرمایا کہ اے مالک جتنا تُو نے میری امت کو ہدایہ بھیجے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تیری بخشش فرما دی اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے ذہن میں وسط پیدا کر کے خصوصاً انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام اولیاء عزام اور اہل بیت اطہار کو عصالے ثواب کرتے ہیں ثواب عصال کرتے ہیں ان کے پاس پہنچتا ہے آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کے نام کے ساتھ تعریف ہوتا ہے یہ فلا من فلا نے بھیجائے اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کے قبور میں انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں رحمت نازل ہوتی ہیں انہیں روحانی سکون ملتا ہے جب آپ ان کے لئے اس طرح روحانی سکون اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں علماء کہتے ہیں اب ذرا تصور میں سوچیں جب آپ میدانِ مہشر میں پہنچیں گے اور ان نفوسِ قدسیہ کو اللہ تعالیٰ اذنِ شفاعت عطا فرمائے گا تو یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں یہ تمہیں ڈھونڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کریں گے تو اس لئے بالکل جیسے اب یہ معافل ایک پرٹیکولر والد صاحب کے لئے رکھی گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجتماعی سالِ ثواب کریں اور آخر میں خاص طور پر ان کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے سب کو بخش دیا جائے سب کو عصال کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میدانِ مہشر میں اور پھر ہم اہلِ سنت کے لئے خاص طور پر بڑی سعادت کی بار ہم کوئی زندگی میں ایک بار نہیں کرتے ہیں ہم تو بار بار کرتے ہیں اللہ نے ہم ایسے مواقع دیئے ہیں کہ ہم بار بار عصالِ ثواب کرتے ہیں کبھی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کے لئے کبھی سرکار کی ملاد مناتے ہوئے کبھی خادر صاحب کی چھٹی مناتے ہوئے کبھی داتا صاحب کا اُرز کرتے ہوئے زبردست قسم کا عصال تو انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمارے وسیلے سے اگرچہ وہ محتاج نہیں ہیں وہ تو بالکل محتاج نہیں ہیں لیکن ان کے درجے بلند ہوتے ہیں تو اگر کوئی ہمیں توفہ دے اور میں پیسے والا ہوں تو میں اس کو جواب میں دوں گا اگر میں سخی ہوں تو جواب میں دوں گا اور فرض کرنے کسی نے مجھے سو روپے دی اور میں کرون پتی ہوں تو میں اپنی حیثت کے مطابق دوں گا تو ہم دادہ کریں کہ ہم ثوابی سال کرتے ہیں اپنی حیثت کے مطابق اور ان بذرگوں کے طرف سے جواب آئے گا وہ ان کے درجات کے اعتبار سے آئے گا وہ ہوگا کہ آپ سوچئے درہ اس لیے یہ بہت اچھی محافل ہے اس طرح کی محافل بھی سجائیں اور ویسے بھی آپ ذہن بنائیں کہ جو کچھ آپ نیک عمل کرتے ہیں اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے گئے جتنے موجود ہیں جتنے آئیں گے سب کو پہنچا دے سب کو پہنچے گا اور آپ کے نام اعمال میں سب کی تعداد کے برابر یہ کس نے کہا کہ اگر کوئی حالت احرام میں تھا سویا اور اس کو احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا اور چادریں ناپاک ہو گئیں احرام کی تو اب کیا وہ ان چادروں کو دھو سکتا ہے یا نہیں یہ بالکل ہو سکتا ہے اگر دوسری چادریں ہیں تو ان کو اتار کر رکھ دیں دوسری چادریں پہن لیں ٹھیک ہے نا یوں کر لیں لیکن دوسری چادروں پر خوشبو نہ لگی ہو یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ اگر خوشبو لگی ہوگی دھم لازم ہو جائے گا جو ہم نیت کر کے یہ چادریں پہن کے نیت کرتے ہیں ان میں تو پہلی خوشبو لگاتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کبھی یہ چادریں اتار کے دوسری چادریں بدلیں تو وہ خوشبو دار نہیں ہونی چاہیے ورنہ دم لازم ہوگا تو اگر نہیں ہے تو وہ یوز کر لیں اور اگر ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ انہی کو کنٹینئو رکھیں تو آپ بالکل جا کے واشن وغیرہ میں ان کو پاک کر لیں احتیاط کے ساتھ جتنے حصے پہ نجاست لگی اترہ حصہ پکڑ کر اور احتیاط سے واش بیسن وغیرہ میں جیسے پانی کھول دیں اور اس کو ملتے رہیں جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو بس یہ پاک ہو گیا اس کے بعد اس کو تھوڑا نچوڑ وغیرہ کر کے آپ پہن سکتے ہیں انہی چادروں کو اس میں کوئی خرج نہیں ہوگا یہ کہ بہن نے کوئی سن کیا کہ بچوں کو کارٹون والے کپڑے پہنانا کیسا سنائے کہ اللہ کی رحمت کی فرشتے گھر میں نہیں آتے دیکھیں ایک تصویر سے یہ ہے حدیث میں کہ نبی کریم نے شاہد فرمایا کہ جس گھر میں کتہ اور حالت جنابت میں کوئی شخص یعنی جس پہ غسل واجب ہو گیا ہو چاہے مرد یا عورت اور تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کی فرشتے نہیں آتے لیکن وہ تصویر سے مراد ہے وہ تصویر جو آپ نے تعظیماً لگائی ہو باقاعدہ جیسے دیوار پہ تعظیم کے ساتھ لگاتے ہیں یا مجسمے وغیرہ ہیں یا جیسے شو پیسز ہوتے ہیں گھوڑے کے واضح چہرہ ہے یا اور کوئی اس طرح کہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ رحمت کے فرشتوں کے آنے کی رحمے رکاوٹ بن سکتے ہیں جبکہ بچوں کو جو کارٹون کے کپڑے پہناتے ہیں تو وہ ویسی مقام حکارت پہ بچہ زمین پہ لوٹتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے گرتا پڑتا ہے تو وہ مقام تعظیم بہرحال نہیں ہے اگرچہ افضل اور اولا یہ ہے کہ کارٹون والے بھی نہ پہنائیں لیکن بعض وقت بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں آپ نے پہنا دیئے تو اس میں گناہگار ہونے کا تو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے انشاءاللہ یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے